توجہ دلاؤ نوٹس وزیر برائے موقع مواصلات و تعمیرات کی توجہ ایک مسئلے کی جانب مبضوع کرائیں گے کہ موقع سی این ڈبلیو نے اپنے ایک آرڈر نمبر کے تحت تین سو اکاسٹ آرڈر نمبر لکھا ہوئے میں پڑھ نہیں رہا ہوں یہاں پہ تین سو اکاسٹ کے تحت تین سو اکاسٹ ملازمین جو ہیں برطرف کر دئیے جو عرصہ دس سال سے موقع آزام خدمات سر انجام دے رہے تھے ان ملازمین کی بطرفی سے بلوستان بر کے ملازمین میں شدید تشریف پائی جاتی ہے مسکورہ ملازمین کو نکالنے کی وجوہات اور ان کی دوبارہ بالی کے بابت موقع میں نے جو اقدامات اٹھائے ہیں مکمل تفصیل اقصدات فرام کی جائیں شکریہ یہ ریٹن میں ہم نے ٹیبل کر دی ہیں آپ کو مل گئے ہماری امدردیاں بھی انہی کے ساتھ ہیں جو ملازمین نکالے گئے اگر قانونی طور پر نیب میں چل رہا ہے انٹی کرپشن میں کیس چل رہا ہے ان کا قانونی طور پر کوئی بھی گنجائش ہوئی ہماری امدردیاں ان کے ساتھ ہیں قانونی طور پر کوئی بھی گنجائش ہوئی ان کے لئے گنجائش نکلی ان کو فیور کیا جائے گا اور ان کو بال کیا جائے گا شکریہ سر محترم وزیر صاحب نے کہا کہ ہماری امدردیاں ان کے ساتھ ہیں سر آپ لوگ با اختیار فورم پہ بیٹھے ہیں آپ لوگوں کی ہمدردی کے ساتھ ساتھ آپ کا اختیار یہ ہے کہ ان کو چیف سیکٹری ایک تستخط سے نکالنے کے میں پہلے کوئی چیف سیکٹری سے پوچھے کہ آپ نے جو اسمبلی کی ایک کمیٹی بنائی تھی وہ اسمبلی کی کمیٹی کا جواب ابھی تک نہیں ہایا سر تھوڑا سا میں ڈیٹیل میں آپ کو ایک دو اور باتیں بتا دوں یہ نیب میں بھی چل رہا ہے نیب میں تین آفیسر جنہوں نے آرڈر کیے تھے وہ سارے زمانت پر ہیں اور چیف سیکٹری کو آئی کوٹ میں گئے تھے آئی کوٹ نے ڈائریکشن دیئے چیف سیکٹری کو انہوں نے بولایا تھا مگر یہ اپنے جو پیپر تھے ان کے وہ ثابت نہیں کر سکے ہیں وہ بوگس نکلے ہیں ابھی جو کمیٹی ہماری بنائی گئی تھی ہماری کمیٹی نے کوئی فیصلہ نہیں کیا ہے اگر ری اپیل کا ایک قانونی طور پر ملازمین دیکھ لیں ری اپیل اگر ہمارے پاس ہوتا ہے قانونی طور پر ہمارے پاس اپیل کر لیں جو بھی کمیٹی ہماری فیصلہ کرے گی جو بھی حقائق دیکھ کر اگر آئی کوٹ میں بنتا ہے آئی کوٹ چلے جائے وہاں سے فیصلہ لے لیں وہ دیکھ لیں جا ہم بھی ری اپیل کر سکتے ہیں وہاں پہ کر لیں اس کے خلاف جناب سپیکر شکریہ بالکل تفصیل تو انہوں نے بھی بتا دی اور میں صرف یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ اسمبلی بہت ای مطلب یہ ہماری بیروکرسی کو ہمارے اوفیشلز کو ہمارے منسٹرز کو ہمارے لوگوں کو ہم نے یہ باور کروانا ہے کہ یہ جو آپ کو گول دائرہ سا نظر آ رہا ہے یہ بلوشستان کا مکہ مقدر کا جو دنیاوی معاملات میں ہے اس کی تعمیر و ترقی کے حوالے سے ان کی ملازمتوں کے حوالے سے ان کی سہولیات کے حوالے سے ان کے دیگر معاملات میں تحفظ کے حوالے سے بہت مقدم فورم ہے اس مقدم فورم نے دسمبر دوہزار اٹارہ میں جو ہے ایک کمیٹی بنائی اس وقت بھی پوائنٹ آف آرڈر پہ میں نے یہی ایشوٹ آیا تھا جو نوابزادہ تارک مکسی صاحب کی سربراہی میں بنی اس وقت میرے دوست اور بھائی عارف جان جو ہیں وہ وزیر نہیں تھے مواصلات کے اس وقت جو ہیں تارک مکسی صاحب تھے عارف جان صاحب اس کے ممبر بھی تھے لیکن اس کی ایک دو میٹنگیں اگر انہوں نے کی ہیں نہیں کی ہیں یہ بہت امپورٹنٹ فورم ہے اگر یہ فورم فیصلہ کر کے اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ ان کے ڈاکومنٹ وغیرہ سارے بوگس ہیں دوسری بات یہ ہے کہ جب ان کو نکالا بھی گیا ہے جس آرڈر میں وہ آرڈر کا ذکر بھی ہے اس میں برائے راست انہوں نے خود لکھا ہے یہ سمبری کی کوپیاں ہیں وقت کی کمیہ میں سارا پڑھ نہیں سکتا آپ کے سامنے اس میں خود انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ دو تین فورمز ابھی تک ہیں انٹی کرپشن میں یہ کیس چل رہا ہے نیب میں بلکل چل رہا ہے اس کمیٹی کے سامنے بھی جو ہے اس وقت یہ زیر غور ہے لہذا ان کو نکالا نہ جائے اس کے علاوہ سروس ٹربونل میں بھی ان کا کیس جو ہے وہاں سے بھی کیس یہ لوگ جیت کے آئے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں عرف جان صاحب آپ برائے میرے بانی آج ان کو کریں بحال جو بھی یہ تین سو ایک سٹھ کے قریب ملازمین ان کو نکال دیا گیا ہے اس کے بعد یہ جو کمیٹی بنی ہے دو سے تین مہینے کے اندر اس کمیٹی کی میٹنگ یہ عونری طور پر اسے مبسر ہمیں بھی بلا لیا کریں تاکہ ہم ان کے بوگس ڈاکومنٹس تو دیکھ لیں کیونکہ انہوں کی ان کی جو برتیاں ہوئی ہیں وہ اشتہار اٹھائیس دس دوہزار گیارہ میں آئی تھی اٹھائیس دس دوہزار گیارہ میں اور ان کی سمری میں بھی جب بعد میں چیف سیکرٹی کو جو سمری گئی ہے یا گورنمنٹ کو وہ کہا گیا ہے کہ قصور امیدواروں کا نہیں ہے اس کے لیے بقائدہ اخبار میں اشتہار آیا ہے اگر کہیں پر کوئی بوگس غلطی کسی نے کی ہے تو جناب والا آپ کمیٹی کو پکڑیں گلے سے آپ ان منظروم لوگوں کو نوجوانوں کو بچوں کو بلستان میں ملازمت دے نہیں پاتے تین سو ساڑھے تین سو بچوں کو آپ بیعک جنبش کلم نکال دیتے ہیں یہ کوئی انصاف نہیں ہے میری آپ سے گزارش ہے اس فورم پر آپ اپیل کے لیے ان کو نہ کہیں کہ کریں آپ یہ کہیں کہ جی بالکل یہ فیصلہ جو ہے سرحن کیونکہ چیف سیکرٹی صاحب اس فورم سے بڑھ کر نہیں ہے ان کی طاقت اور ایسیت یہ اس فورم نے جو کمیٹی بنائی تھی اس کمیٹی کے فیصلے تک آپ آج یہ کہیں کہ اس کمیٹی کے فیصلے تک چیف سیکرٹی کا جو فیصلہ ہے وہ سسپینڈ ہے لہٰذا یہ نوجوار اپنے ملازمت پر بحال ہیں اور اس کے بعد آپ بے شک ان کی انکوائیری اور ساری چیزیں کریں میں اس سے اتراز نہیں ہے شکریہ جانس پیر